ہلو دوستو سسکرائب کریں علماء میلوان چینل کو نئی اپ ڈیٹ کے لیے بیلہ ایسکر کو دبائیں میں نے قرآن حقیم کی بہت مختصر سی صورت جو شاید ہر امتی کو یاد ہے دعوت تولیق کی برکت سے جس نے تین دن بھی لگائے ہوں گے امید یہ ہے کہ اسے بھی یہ صورت یاد ہے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک طرف تو قرآن حقیم میں لمبی لمبی صورتیں ہیں سورہ بقرہ ہے سورہ آل جنران ہے سورہ نیسا ہے سورہ مائدہ لمبی لمبی صورتیں ہیں اور جب آخیت کی طرف آتے ہیں تو بہت مختصر مختصر صورتیں موجود ہیں ایک ایک سطر ایک ایک نائی کی صورت موجود ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو مضامین لمبی لمبی صورتوں میں بیان کیے ہیں بہت تفصیل سے کھول کر ان مضامین کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی صورتوں میں سمیٹھ دیا ہے تاکہ کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو کوئی بندہ یہ حضور نہ کر سکے انہالعالمین ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھ لیتے اتنا زخیم اتنا بڑا قرآن ہم کیسے سمجھتے ہیں تو اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی صورت بھی بتا رہی تھی اس میں ہم نے قرآن کا خلاسہ بھی بیان کیا وہ تو پڑھ سکتے تھے وہ تو سیکھ سکتے تھے آج کی جو صورت میں نے پڑھی ہے اس میں تین مضمون ہیں سورہ بقرہ میں تراش کرو تو یہ تین مضمون وہاں بھی مریں گے دیگر صورت میں تراش کرو وہاں بھی مریں گے لیکن جو شخص سورہ بقرہ نہ پڑھ سکتا ہو سورہ نیسانہ پڑھ سکتا ہو سورہ مائدہ کا مطالعہ نہیں کر سکتا ہو تو اس کی لئے سورہ والعصر بتا رکھ لیے کافی ہے اس میں یہ مضمون مل جائے ہماری علمی زبان ہوں اس کو کہتے ہیں مطن یہ مطن ہے اور دیگر لمبی لمبی صورتیں شرع ہیں کیا بنیادی مضمون اعلان پر ہونا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ قسم کھائے پھر یہ دعویٰ فرمائے والعصر قسم ہے زمانہ یہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعویٰ کی ہے ان الانسان لفی خسر تمام انسان خسارہ چھوٹا ہو بڑا ہو آج کی نسل کا ہو قرآنی نسل کا ہو غریب ہو ماندار ہو سارے انسان خسارہ میں ایک دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کیا ہے جو پیچھے قسم ہے والعصر یہی دلیل ہے دیکھو ایک ذابتک بات ہے قرآن حکیم میں جتنی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے وہ دلیل ہیں بسورت قسم دیکھنے میں قسم ہے انہوں کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ حقیقت میں دلیل ہوا کرتی ہے والعادیاتی صبحان فالموریاتی حدحان فالمغیراتی صبحان یہ بھی قسم ہے آگے دعویٰ دعویٰ یہ پچھلی قسم دلیل ہے ایسے ہی ہاں سمجھ لیتی ہے والعاصر یہ دلیل ہے جو قسم کی شکل میں ہے اور انہوں کو قسم کی شکل میں ہے وہ لوگ جو آنے والے ہیں جن کا تذکرہ بھی آ لگی ہے اور جب ناکام ہوئے ہیں وہ لوگ جن میں ایک تین خوبیہ نہیں تھے تو والعاصر بسورت کے قسم ایک دلیل ہے ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام انسان پوٹے میں ہیں خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں دلیل پچھلی تاریخ انسان کون مستصر ہے جن میں تین باتیں وہیں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَبْ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اگر پھیلائیں گے تو چار ہو جاتی ہے اور اگر دونوں کو ایک نمبر کر دیں تو تین باتیں نمبر ایک ایمان اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سب نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان لے آئے لیکن ابھی مکمل کامیاب ہی نہیں اس کے بعد نمبر دو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نِئَ آمَانُ کریں ٹھیک ہے یہ آمد ہے ایک ایمان مل گیا اور کسی نہیں کسی درجہ میں یہ کامیاب ہو ہی جائے گا پھٹکے پھٹکے جنت میں چلا جائے گا لیکن مکمل کامیاب ہی کب ہے جب نمبر دو بھی پائے جائے ایمان اور عامارِ صالحہ کی پابندی ابھی بھی پوری کامیاب ہی نہیں ہے ایک نمبر اور رہ رہا ہے دعوتی مزاج میں نے دونوں نمبر ملا کر ایک علمان دیا دعوتی مزاج وَتَوَاسَوْ بِالْحَبْ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْ جو ایک دوسرے کو حقی تلقیم کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دیتے ہیں اس کو میں نے بلا دیا دعوتی مزاج یہ تین نمبر دو ایمان اعمالِ صالحہ نمبر تین دعوتی مزاج اگر آدمی خود مومن ہیں نیک عامار کی پابندی کرتا ہے دعوتی مزاج رکھتا ہے یہ شخص سچ مچ کامیہ مچہ درجات کو مالی ہے ایک آدمی وہ ہے جو بہت پکا سچا مسلمان ہیں تمام عقاد اس کے دروست ہیں اور تمام عبادات کا پابند ہیں لیکن کسی کو خیر کی تلقیم نہیں کرتے کسی کو بھلائی کی دعوت نہیں دے تو ایک درجہ میں مجریب ٹھیک ہے پکا مومن ہیں اعمالِ صالحہ کا پابند ہے لیکن ابھی فرائض پورا نہیں ہوئے ایک فرض ہے دعوت وہ نہیں کرتا کسی کو برائی میں مرتنہ دے کر اس سے نہیں کہتا کہ یہ گناہ کی بات اس کو چھوڑھو کسی کو خیر کی دعوت نہیں دیتا کنتم خیر امتی اخرجت لنا تأمرون بالمعروف وتنہون عن الملکم اس کو کہتا ہے امر بالمعروف اور نہیں عن الملکم بھلائی کا حکوم دینا برائیوں سے روخنا جس طرح اور بہت سے فرائض ہمارے ذمہ ہیں ان میں سے ایک فر یہ بھی ہر شخص پر لازم ہے جو بھلائی کی جا ہو جا ہر شخص پر فرض ہے وہ برائی سے روخ کتنا فرض ہوتا ہے جس میں جتنی طاقت ہے جس میں جتنا دم ہے جتنی اتنا دم ہے جتنی صلاحیت ہے جب میں اتنا ہی امر بالمعروف اور نہیں عن الملکم فرض دوسری جگہ ارشاد فرما حضور علیہ السلام جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے یعنی طاقت کا استعمال کردیں اور اگر اتنا دم نہیں رکھتا ہے کمزور آدمی ہے طاقت کا استعمال کرے گا تو بہت سے لوگ مخالف کھڑے ہو جائیں گے اگر ایسا موقع نہیں ہے یا ایسا مقام نہیں ہے یا خود آدمی کی اتنی صلاحیت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سا اور آسان کیا اس معاملے اگر اتنا نہیں کر سکتا تو کمز کم زبان سے نہیں برا کام کرو یہ نہیں کرنی چاہیے ات بار کی تلقیم کرو تو دوسرا گر جائے اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم اس کو دل سے برا ہی مان لے وزاری کا اضافل ایمان اور یہ ایمانی کا انتہائی کمزور کرو تو تفسیر میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ تین صفات جب بندے میں اکھٹی ہوتی ہیں تو وہ خسارے سے نکل جاتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ان تین باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو تو خسارے عظیم ہیں تین باتوں میں سے ایک ہے تو تھوڑا سے خسارے سے بارہ آیا ہے دو باتیں اکھٹی ہو گئی تھوڑا سے اور بارہ آگیا ہے تین باتیں اکھٹے ہو گئی تو نقصان سے بھی کل بارہ آگیا ہے مثلا ایک آدمی وہ ہے جو سچا فق کا مسلمان ہے لیکن نماز روزہ نہیں تو کافروں کے مقابلے کسی نہ کسی درجہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی برشیز فرمائیں گے لیکن ہو سکتا ہے گناہوں کی سزل مبت نہیں پڑے دوسرے نمبر کا درجہ وہ ہے کہ آدمی مومن بھی ہے عامال سالیہ بابندی بھی کرتا ہے تو اپنا عامال کا عجل بھی پائے گا لیکن یہ کوتا ہی کر رہا ہے کہ داغتی مزاج نہیں رکھتا خیر کی تلقیل نہیں کرتا اس کی وجہ سے پکڑا جائے تو مکمل طور پر خسارے سے اور نقصان سے باہر وہ لوگ ہیں جو ایمان اعمال سالحہ اور اس کے ساتھ ساتھ دعوتی مزاج رکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمائے بلغو عنی ولو آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے فاس دین کی جتنی معلومات ہیں وہ پہنچانے ضروری ہیں مکمل عالم مکمل فقی مفتی شام ہونا کوئی ضروری نہیں جس کے پاس دین کی جتنی باتیں وہ پہنچا وہ اس کا ذمہ دار ہے مفتی شام مفتی ہونے کے اعتبار سے ذمہ دار ہے عالم عالم ہونے کے اعتبار سے ذمہ دار ہے لیکن عام آدمی دین کی اتنی باتیں جانتا ہے اتنا تبلیغ اس کے ذمہ فرض ہے یہ مطلب وہ ولو آیا بلغو عنی میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو چاہے تمہارے پاس ایک ہی حکوم آیتا حکموں کے معنی میں بھی آتا ہے آیتا صرف ہمیشہ نشانی کے معنی میں نہیں حکم کے معنی میں ہوں قرآن میں بِن کن تم بھی آیاتی ہی مقمی جہاں ابھی قرآن میں آئے گا وہاں اس معنی میں اسی معنی میں یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس دین کی ایک بات دین کا ایک حکم تمہیں معلوم ہے تو اس کی اشاعت اس کی تبلیغ تمہارے دن میں ضرور ہے تو اس مختصر سے صورت سے خلاسہ میں نے موقع کی مناسبت سے اپنے لئے اور آپ کی لئے اور اس بحاظ سے ہمارے دعوتی ساتھیاں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے آز کی اس لئے ہم سب کو کوشش کرنے چاہیے کہ اپنا مزاد دعوتی بنے گا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی کوئی خیر کی بات نہ کر رہے کہہ دے رہے ہیں کیا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی ہدایت دینا آپ کا کام نہیں دل پھیرنا آپ کا کام نہیں دل میں اتار دینا دل کو صحیح روح پر کر دینا یہ اللہ کا کام ہاں ہمارے اور آپ کے ذمہیں نبی کی یہ میراس ہے حق بات کو دوسرے ہوتا ہے ضرور پہنچا آج بہتا ہی اسی میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز شامل کریں دعوتی ساتھی بیٹھے ہوں میں مکمل دعوت کا حق جب ادا ہوتا ہے جب دو چیزیں اکھٹی ہوں گئی دعا اور دعوت دعا اور دعوت جب تحسید پید ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات پیتی ہے آپ جانتے ہیں اور بارہ سنا ہوگا اور سنایا ہوگا آپ نے ایک قصہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل ملعون کے لئے نبی علیہ السلام نے نام لے کر دعائے فرمائے اے اللہ ابو جہل کو ہدایت دے دے اور اگر اس کا مقدر میں نہیں ہے یہ دعا اور دعوت تو جس شخص کو آپ چاہ رہے ہیں کہ اُراہ راست پر آ جائے اس کو ہدایت مل جائے تنہائیوں میں اس کیلئے دعا کرنا نام لے کر اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے یہ خیر کا کام کروا دیجئے کہ فنا بھائی فنا ساتھی لمحہ سے دور ہے فنا بھائی گناہ میں مطلع ہے اللہ میں جب اس کو دعوت دو تو میری زبان میں یہ تاثیر ڈال دیجئے کہ وہ حق کو قبول کرو یہ دعا کرنا اور اس کا نام لے کر قبول کرنا یہ پہلا ہے اب ہو گئی رسم اور امت مانی اب صرف رسم ہو گئی جائیں گے دعوت دے کر آ جائیں گے دل میں ایک قرن ہوتی تنہائی میں ہم نے اس کا نام لے کر اللہ سے مانگا ہوتا تو یقینا ہماری دعوت میں تاثیر آتی اور لوگ متاثر ہو تو برحال اللہ میں بات نہ کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لئے متخب کیا ہے وہ کامیابی کی ایک سیڑی ہے ایمان اور عمر سالحہ کی پاوندی کے بعد دعوت کا کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی دنیا میں جتنے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں سب پر اللہ تعالیٰ کو روح فرمائے تو آپ کو دعوانا الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو دعوت کا دیکھے